باوقار سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلکے رضاہ خنجر خونخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے اقل چوپائیوں کو دے بیٹھا خبیص تھانوی میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں کچھ دن پہلے میں نے چمار سے زیادہ زلیل ساجد خائن نسبندی کے ایک ویڈیو کا جواب دیا تھا اور میں نے ثابت کیا تھا کہ خبیص الامت لعین الامت مردود ملعون جہنمی کتہ اشر فیلی تھانوی اپنی تحریر اور اپنے قول کی روشنی میں ولد الزنا ہے زانی ہے مرتد ہے جہنمی کافر ہے تو اس کا جواب تو کسی نے نہیں دیا کسی کی ہمت نہ ہو سکی گالی ضرور دی ہے آلہ حضرت کو اور آلہ حضرت فاضل عبر علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور کروائی گئی ہے اور کروانے والا خود ساجد خائن نسبندی کا ناجائز اور ناپاک نطفہ ریان چمار سے زیادہ زلیل خنزیر سے بھی زیادہ بدترین اس شخص اس ملعون نے خوب گالی دی ہے آلہ حضرت کو میں چاہتا ہوں کہ ترکی بہ ترکی اس کا جواب میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آشیقانِ آلہ حضرت کا کلیجہ تھنڈا ہو جائے ساجد خائن کی ناجائز اور ناپاک نطفہ طوائف کی ناجائز اولاد اشرف علی تھانوی لانتی کا مشترکہ نسل ریان بھنگی چمار خنزیر سے بھی بدتر اس نے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی پر پہلا جو اعتراض کیا ہے وہ اسکرین پر آپ کے ملفوضاتِ آلہ حضرت کی عبارت موجود ہے ملفوضاتِ آلہ حضرت صفحہ نمبر اکیاسی اعتراض خود اس کی زبان سے آپ سنیں کاش تُو حضرت تھانوی علیہ الرحمت و رضوان پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو تُو آج خنزیر سے زیادہ ظلیل نہ ہوتا اب آؤ میں تم کو تمہارے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں تمہارا امام الملعونین کالا حضرت احمق رضا خناس فضلِ بریلوی کلاب النار خود اپنی کتابوں کی روشنی میں ہجرا یعنی نامرد ثابت ہوا تمہارا امام الملعونین احمق رضا خناس لکھتا ہے کہ وہ مرد نہیں اب ظاہر سی بات ہے وہ مرد نہیں تو کیا ہوگا ہجرا ہی ہوگا اب میں کہوں مدسر رضا خناس تو مرد نہیں تو تُو کیا ہوا تو تمہارا امام الملعونین لکھتا ہے وہ مرد نہیں یعنی ہجرا ہے جو تمام دنیا کو مثلِ ہتھیلی کے نہ دیکھے پھر اس کے آگے لکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ مرد وہ نہیں یعنی ہجرا ہے جو تمام عالم کو انگوٹے کے ناخن کے مثل نہ دیکھے یہ ملفوظاتِ عالی حضرت جن نمبر ایک صفحہ نمبر اکیاسی ہے توائف کی ناجائز اولاد ساجد خائن نسبندی کے ناپاک نطف ریان تُو نے جو ملفوظاتِ عالی حضرت کی عبارت پیش کرنے میں جو تُو نے خیانت کی ہے اب آم میں تیرے سامنے پیش کر دوں پہلے عبارت پھر میں جواب دیتا ہوں کہ مرگھٹ میں خبیص الامت اشر فیلی تھانوی وہ جہنمی کتہ بھی خود شرم سے پانی پانی ہو جائے گا انشاءاللہ میں وہ جواب دوں گا تُو نے جو عبارت پیش کی ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے یہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہا آپ نے کیا کہا سنو آپ نے کہا کہ حضرت شیخ بہاول ملت و الدین نقشبندی نے فرمایا میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخون کے مثل نہ دیکھے آلہ حضرت نے عبارت کو نقل کیا ہے تُو نے آلہ حضرت کو نامرد اس عبارت کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے آ امہ تیرے باپ تیرے ناپاک اور ناجائد نطفہ اشر فیلی تھانوی اس ولد الزنا اس ملعون اس خبیص اس انگریز کی پیدوار مجدد تیرا جو ہے اس کی عبارت پیش کرتا ہوں تاکہ تجھے بھی پتا چلینا کہ تمہاری یہاں گند کتنا ہے اور تمہارا اشر فیلی تھانوی نامرد کیسے تھا آہ میں سن اب عبارت جواب کے طور پر میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں ریان خینزیر چمار سے زیادہ زلیل اسکرین پر کتاب موجود ہے امداد المشتاق صفحہ نمبر ہے ایک سو اکتالیس لکھنے والا تیرا ملعون تیرا خبیص الامت انگریز کی پیدوار ولد الزنا اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی اس کی عبارت ہے میں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں سن یہ حضرت مولانا روم کے تعلق سے ایک عبارت لکھتا ہے کہ ایک بار عالم تفلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے لڑکوں نے کہا کہ آؤ آج اس مکان سے دوسرے مکان پر جست لگائیں آپ نے فرمایا کہ یہ کھیلتوں بندروں کتوں اور بلیوں کا ہے انسان کو چاہیے کہ زمین سے آسمان پر جست لگائیں یہ کہہ کر غائب ہوئے اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں خنزیر سے زیادہ زلیل کہ ملفوضات اعلیٰ حضرت پر جو تُنے اعتراض کیا ہے اور نامرد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس عبارت سے تیرا اشر فیلی تھانوی کتہ اور بندر ثابت ہوتا ہے رشید احمد گنگوہی زلیل احمد قمبیٹوی اور قاسم لانتی اور تیرے جتنے بھی مولوی ہیں سب کتہ اور بندر ثابت اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی تیرا ایسا مولوی نہیں ہے جو زمین سے آسمان پر جست لگا لے اگر لگا لیتا ہے تب تو انسان ہے نہیں لگاتا ہے تو سب کے سب کتہ اور بلی ہیں اگر حمد ہو تو اس کا جواب تو دے اچھا دوسری بات اب تیرے ہجڑہ تھانوی کے نامرد ہونے پر روشن دلیل تمہارے باپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں جو تمہارا امام المحرفین سرفراس سرفراس سفدر ہے جو اس نے کتاب لکھی ہے اسکرین پر کتاب ہے عبارات اکابر عبارت سن عبارات اکابر صفحہ نمبر ایک سو چوراسی پر تیرا دو نمبری سرفراس سفدر لکھتا ہے تیرے خبیص الامت انگریزی پیدا انگریزوں کے پیدا کی ہوئے مجدد اشر فیلی تھانوی لانتی جہنمی کتے کے تعلق سے کیا لکھتا ہے سن وہ لکھتا ہے کہ آپ نے دو شادیاں کی مگر اولاد کوئی نہیں ہوئی اب اس عبارت سے بالکل یہ بات مثلِ آفتاب روشن ہے کہ تیرے جہنمی کتے اشر فیلی تھانوی خنزیر سے بھی زیادہ زلیل تیرے اس ملعون مجدد نے دو شادی کی لیکن اس بدبخت کو اس ملعون کو ایک کتے کا بچہ بھی پیدا نہ ہوا اور دو شادی کرنے کے بعد بھی وہ نامرد اور ہجرا ہی رہا تو نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستان یوں رسوائیہ ہوتی ابھی آگے آگے دیکھتا جا کہ کس طرح سے میں تیرے خنزیر سے بتر مجدد اور تجھے میں زلیل کرتا ہوں محترم حضرات چمار سے زیادہ زلیل ساجد خائن نسبندی کی ناجائز اور ناپاک اولاد دجال قذاب ملعون ولد الزنا ریان جو خنزیر سے بھی زیادہ بتر ہے خود اشرف لیتھانوی اس ملعون جہنمی نے بھی کہا تھا میں آگے حوالہ پیش کروں گا پہلے آپ اس کے دوسرے اعتراض کو لیجئے کہ یہ اعتراض کیا کر رہا ہے آڈیو آپ کے حوالے ہیں آپ سن لیجئے حضرت احمق رضا خناس انگریزی مجدد مکر کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے خفیہ تدبیر کرنے والا دجال آدم ریان دیوبھنگی میں تجھے اور تیری پوری ذریعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو مرگھٹ میں تیرے چار جہنمی کتے ہیں اشر فیلی تھانوی خبیص الامت تیرا زلیل احمق امبیٹوی اور تیرا لوتی رشید گندگو یا تیرا قاسم لانتی ان چار جہنمی ملعون دجال ان ولد الزنا اکابرین سے تو ایک عبارت ایسی پیش کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی انگریز کے وفادار تھے لیکن تو پیش صبح قیامت تک نہیں کر سکتا لیکن آہ میں نے جب نے مجھے چھیڑ دیا ہے تو آہ اپنے خبیص الامت اپنے ملعون اپنے دجال اپنے قذاب اپنے ولد الزنا اشر فیلی تھانوی کی بھی حقیقت سنتا جا سامنے کتاب تیرے مقالمت صدرین عبارت صفحہ نمبر دس کی پڑ رہا ہوں یہ سامنے ہے کون انگریز کا وفادار تھا اس کو بھی سنتا چل کالمت صدرین صفحہ نمبر دس اور گیارہ کی عبارت لکھتا ہے کہ اشرف علی تھانوی ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے بے سنا کہ ان کو چھے سو روپیہ مہاوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے اب خنزیر سے زیادہ زلیل دجال کذاب ریان دیوبھنگی نطفہ ناتحقیق تو اب بتا کہ تیرا و خبیص الامت تیرا ملعون الامت تیرا شرف علی تھانوی انگریز کی پیداوار انگریز کا پیدا کیا ہوا مجدد جو انگریز سے چھے سو روپیہ لیتا تھا وہ کس لیے لیتا تھا اشرف فیلی تھانوی لانتی اپنی بہن کو انگریز کے بستر پر دینے کے لیے لیتا تھا یا اپنی ماں کو بستر پر دینے کے لیے لیتا تھا یا پھر انگریز سے وفاداری کے عوض میں جو اس کو چھے سو روپیہ ملتے تھے یہ تجھ پر قرض ہے اگر تو یہ کہے گا کہ یہ کتاب مستند اور مطبر نہیں ہے تو پھر میرے پاس حوالہ ہے میں ثابت کروں گا کہ یہ کتاب کس قدر تمہارے مستند اور مطبر ہے اب دوسری عبارت بھی سنتا جا کہ انگریز نے تیرے خبیس الامت لعین الامت ملعون الامت دجال قذاب کو کس طرح پیدا کیا کہ اس ملعون نے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو انگریز کے ہاتھ سے بھیج دیا تھا یہ عبارت میں دوسری عبارت پڑھ رہا ہوں ملفوزات حکیم الامت یعنی ملفوزات خبیس الامت کی دوسری عبارت میں تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں انگریزوں کا وفادار تیرا ملعون الامت تھا وہ کذاب وہ دجال اب اس کی عبارت بھی سن ملفوزات حکیم الامت جلد نمبر چھ جو ملعون اور کذاب تیرا جو مریض امت تھا وہ کیا لکھتا ہے سنو لکھتا ہے کہ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برطاو کرو تو میں نے کہا محکوم بنا کر رکھیں گے کیونکہ جب خدا نے حکومت دی ہے تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے مگر ساتھی ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے اب میں تیری پوری ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تیرا میری حکومت ہوئی تو انگریزوں کو ہم تقویت پہنچائیں گے آرام دیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں آرام دیا ہے ہم میں پوچھتا ہوں کہ ریان قذاب ساجد خائن نسبندی کی ناجائز اور ناپاک نتفے کہ تیرا جو مجدد چھے سو روپیہ لیتا تھا وہ کس لیے لیتا تھا اور جو اس کو آرام انگریز پہنچاتے تھے کیوں پہنچاتے تھے کیا انگریز اس کے ساتھ لیواتت کر کے آرام پہنچاتے تھے کہ انگریزوں کو وہ لیواتت کر کے آرام پہنچ واتا تھا یہ تجھ پر قرض ہے جواب دینا تیرا فرض ہے محترم حضرات اب چمار سے زیادہ زلیل تھانوی لانتی کے اس ناجائز نطفے کو آپ سن لیجئے کہ ریان چمار سے زیادہ زلیل آلہ حضرت پر کیا ازام لگا رہا ہے آپ آوڈیو سنیں آؤ میں تم کو تمہارے امام الملعونین کی زبانی دکھاتا ہوں کہ اس کو علماء اہل سنت بالخصوص حضرت علامہ و مولانا حکیم الامت مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی علی رحمت و عزوان کا کس قدر خوف تھا تمہارا انگریزی مجدد احمق رضا خان فضلہ بریلوی کلاب النار حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے در سے اپنے آقا انگریز کے ساتھ جانے کی خواہش اور اس سے مدد طلب ساجد خائن نسبندی کی ناجائز اور ناپاک لطفہ چمار سے زیادہ زلیل خنزیر سے بھی زیادہ بتر اشرف فعلی تھانوی کے ماننے والے تُو نے آلہ حضرت پر یہ الزام آیت کی کہ آلہ حضرت تیرے شرف فعلی تھانوی سے ڈر گئے سن آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ڈرے ہوتے تو تیرے ان چار جہنمی کتوں پر کفر ارتداد کا فتوہ نہیں دیا ہوتا اور ان چار جہنمی کتوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہوتا من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کفر کہ اگر ان چار جہنمی کلاب النار شرف لی تھانوی رشید گندگو زلیل احمق مبیٹوی اور قاسم لانتی کو اگر کوئی کافر نہ کہے تو وہ بھی کافر ہے اور حسام الحرمین تیرے سامنے ہے اور تمہارے اکابرین خبصہ کے عبارات کے رد میں آلہ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی تو پڑھ سکتا ہے اب آلہ حضرت نے بسا جو ہیں وہ انگریزوں کے ہاتھ بٹ چکے تھے چھے سو روپیہ تیرا باپ پاتا تھا اور تیرا رشید گندگو کہتا ہے کہ جب سرکار ہی مالک ہے تو ہمیں کیا فکر ہے اب جب انگریزوں کے ہاتھوں سے تمہارے تمام ان اکابرین دیابنہ جو ہے اپنے ایمان کو بیٹ چکے تو آلہ حضرت نے یہ جملہ کہا حضور کی شان میں اور تو بھیول گیا خیالت کرتا ہے تواف کی ناجائز اور ناپاک اولاد اس میں ایک شیر ہے کہ مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیر کے ٹھہرانے والے تو کیا انگریزوں سے وہ مخاطب ہے اسی لئے کہتے ہیں جس کو انگریزوں نے پیدا کیا اور جس نے ایمان کو لوٹنے کی پوری کوشش کی اس سے بچنے کے لئے اور اس کے شر اور اس کے فساد سے بچنے کے لئے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے یہ قرآن کریم پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان کے وسوسے سے اور شیطان میرے پاس آنے سے یہ تحانوی کا ترجمہ ہے تو خود سے پڑھ لے اب اللہ تبارک و تعالی کا خود فرمان ہے کہ شیطان سے عبلیس سے ملعون سے اور ایمان کے لٹیروں سے پناہ مانگنا ضروری ہے اور میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ دعا کی کہ اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ آلہ حضرت نے جو وہاں پر بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اللہ تعالی اس ملعون اس خبیص اس مردود اس کلاب النار اشرف فریت حانوی سے ہماری حفاظت فرما اس لیے کہ یہ ملعون ایمان کا لٹے رہا ہے یہ عقیدے کا لٹے رہا ہے اور رہی بات خوف کی تو آلہ حضرت فاضل عبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے ملعون تیرے قذاب تیرے دجال مجدد کے رد میں کتاب موجود ہے آج تک اس کا جواب تیرے پورے جریت میں بلکہ شرف فعلی تھانوی لانتی کو بھی حمت نہیں ہوئی کہ میرے عالی حضرت کے اس کا جواب دے سکی اس کتاب کا اب یہ انشاءاللہ تیرے تین جو نے اعتراض کیے تھے میں جواب دے دی ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ پارٹ ٹو میں میں جواب دیتا ہوں گھبرانے کی تجھے کھڑا کیا اپنے ناجائز اور نا پا نطفہ